یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد ممنین اکرام آج ایک اور اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہے وہ ہے خطنہ بچے کا خطنہ کب کرنا ضروری ہے ناظرین اگر آپ ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیل پلاتفرم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجئے کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی اور کیا یہ نہ کیا جائے تو اس کے کیا اثرات ہیں اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور خطنہ کیا ہے خطنہ واجب ہے ہر شخص پر خطنہ لڑکے کا ہوگا لڑکی کا نہیں ہوگا خواتین کا خطنہ نہیں ہوتا مردوں کا خطنہ ہوتا ہے لڑکے کا خطنہ ہوتا ہے اور یہ واجب ہے کروانا بچے کا خطنہ کروانا واجب ہے اس میں ریایت نہیں ہے بلوغت سے پہلے کسی بھی ڈاکٹر سے کسی بھی شخص سے جو خطنہ کرتا ہے آپ اس سے کروا سکتے ہیں بچہ بالغ نہیں ہوا آپ کسی سے بھی خطنہ کروا سکتے ہیں اگر بالغ ہو گیا ہے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اس کی شرمگاہ دوسرے کے سامنے کشف کرنا دکھانا جائز نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ خود اپنا خطنہ کرے گا ضروری ہے کسی اور سے وہ خطنہ نہیں کروا سکتا خطنہ اگر نہیں ہوا تو اس کا نقصان کیا ہے ایک تو اس کے بارے میں احادیث اور روایات موجود ہیں ایسی چیزیں ہم اس لیے بتاتے ہیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کم علمی کی وجہ سے کہ یہ اتنی چیزیں کیوں بتاتا ہے کھول کھول کے ان چیزوں کا ذکر کیوں کرتا ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس اگر وسط قلبی نہیں ہے تو آپ ہمیں نہ سنا کریں اگر وسط قلبی ہے گزارش بھی یہی کروں گا وسط قلبی پیدا کریں علم سیکھیں علم دوست بنے تاکہ آپ آپ کی نسلیں صدھار کی طرف آسکیں گناہ سے بچ سکیں دین شریعت سیکھ سکیں تو اس کے نقصان کیا ہے پہلو تو یہ ہے کہ حدیث ہے کہ چالیس دن تک جو شخص خطنہ شدہ نہیں ہے خطنہ نہیں کروایا اس شخص نے زمین پر پیشاب کیا تو چالیس دن تک زمین گریہ کرتی ہے اور شکایت کرتی ہے خدا کی ذات سے اور چالیس دن تک وہ نجس رہتی ہے اور وہ پکارتی ہے خدا کو کہ اے اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے تو یہ بہت بڑی جو ہے مسئبت ہے زمین کے لیے بھی اور اس شخص کے لیے بھی کہ قیامت کے دن زمین اس کے لیے شکایت کر رہی ہوگی اور اس کا دوسرا یہ ہے کہ تواف اس کا نہیں ہوگا ایک تو روایات اس کے بارے میں کافی ہیں صادق آل محمد کا فرمان ہے حدیث رسول ہے دیگر روایات ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں وسائل و شیعہ خطنہ کے باب میں دیکھ سکتے ہیں اکی کا خطنہ ان کے باب تقریباً قریب قریب ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر خطنہ نہیں کیا کسی نے تو اس کا تواف نہیں ہوگا عمرہ کیا ہے اس نے حج کیا ہے اس کا تواف نہیں ہوگا نہ اس کا عمرہ سے ہوگا نہ اس کا حج سے ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ لٹکا رہے گا تو خطنہ ضروری ہے کافر اسلام میں آئے گا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ خطنہ کرے بچہ ہے تو کسی ڈاکٹر سے کروا سکتے ہیں بڑا ہو گیا ہے تو خود کے لیے ضروری ہے اگر مجبوری ہے اس کو پتہ نہیں ہے خطنہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو ڈر ہے نقصان کا اندیشہ ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر کی ہلپ لے کسی کافر ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے خطنہ کروا لیتا ہے مجبوری ہے مجبوری کی صورت میں پھر آپ کسی سے بھی خطنہ کروا سکتے ہیں وہ آخری سٹیج ہے کہ جب آپ کے لیے ممکن نہیں ہے ڈاکٹر سے آپ نے ہلپ لی ڈاکٹر یہ اکثر مسائل جو ہے ان ممالک میں ہوتے ہیں جہاں اسلام کم ہے یا ایسے لوگ جو وہاں جا کے رچ بس گئے ہیں اور پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا بچے جوان ہو جاتے ہیں اور خطنہ نہیں کرواتے تو ایسے کافی مسائل ہیں یا کافر مسلمان ہوتے ہیں تو اس صورت میں پھر ان کو خود خطنہ کرنا چاہیے ڈاکٹر سے کسی سے تعلیمات لے کے مشین سے بھی خطنہ کروا سکتے ہیں یہ سوال کافی کیا جاتا ہے کہ مشین سے خطنہ ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے بلیڈ سے کسی کٹ کٹ لگانے والی چیز سے خطنہ ہو مشین سے بھی خطنہ ہو سکتا ہے خون نکلا ہے نہیں نکلا اوپر کا چمڑا اس کا اترنا ضروری ہے اور اوپر کا جو سراخ ہے پشاب کرنے والی جگہ ہے وہ بچے کی ظاہر ہو جانی چاہیے تو یہ کافی ہے ضروری نہیں ہے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی درست خطنہ نہیں ہوا دوبارہ کروایا جائے ایسا نہیں ہے اگر اوپر کا چمڑا کٹ گیا ہے سراخ پشاب کرنے والی جگہ ظاہر ہو گئی ہے تو یہی کافی ہے اور خواتین کے لیے خطنہ ہم بتا چکے ہیں کہ واجب نہیں ہے نہ ان کا کوئی خطنہ ہے یہ لڑکوں کے لیے ہے اور اس کے نقصانات بھی ہم بتا چکے ہیں جو نہیں کرواتے پھر ان کے لیے یہ مصیبت ہے زمین بھی شکایت کرے گی ان کا حج و عمرہ بھی صحیح نہیں ہوگا تو یہ واجب ایسا ہے جس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور مستحب ہے مستحب ہے تاقید کی گئی ہے کہ ساتھویں دن بچہ پیدا ہوئے ساتھویں دن خطنہ اور اقیقہ کروا دینا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچہ کمزور ہے خون نکلے گا کیسے خطنہ کروائیں تو یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر آپ ساتھویں دن خطنہ کروا دیں گے تو بچے کی گروت جلدی ہوگی اس کے جسم پہ گوشت جلدی چڑے گا اور اس کی صحت اچھی ہوگی یہ فرمان اہل بیت ہے ومن ان سے ملتمسوں ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں سلام علیکم دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا جاتے جاتے ایک بار پھر آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں تاکہ پیغام محمد و آل محمد کو آپ کے تعاون کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچا سکیں اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ شکریہ